ہم ہے ریڈ نیٹورک ہم کرتے ہیں جن کی بات ترہ ترہ کی قیاس لگائے جا رہے ہیں ایک عجیب ترہ کی خاموشی ہے لوگ دبی جبان سے ترہ ترہ کے اٹکلے لگا رہے ہیں افواہوں کا وازار گرم ہے ان افواہوں کا وازار کو ہوا دینے کی حمد کسی میں نہیں ہے حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھیل کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آر ڈبلو پی آئی کے وشال جو کانٹنگ سے این پہلے چناب میں گڑھ بڑی کو لے کر چناب آئیو کے سامنے پروٹیسٹ کر چکے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں انہیں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی وشال ریڈ نیٹورک میں آپ کا بہت سواگت ہے شکریہ یوگش آپ یہاں باتچیت کرنے کے لیے بلانے کے لیے یہ بتائیے بشال جی کہ آپ کو این کانٹنگ سے پہلے چناب آئیو کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی جیسا کہ آپ نے کہا کہ آر ڈبلو پی آئی کے طرف سے اور میں صدر سے بھی ہوں آر ڈبلو پی آئی کا ہم لوگوں نے اس پوری چیز کو لے کر پروٹیسٹ کیا تھا کہ جو سمبھاوید گربڑی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ گربڑی ہے یا نہیں ہے ہم اوپن انڈیڈلی یہ بات کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس دن اپنے پلیکارٹس پہ بھی یہی بات رکھی تھی کہ جو چناؤ ہوئے ہیں اور کاؤنٹنگ میں جو گربڑی کے سمبھاو نائے ہیں جس میں کی لگاتار جو ویڈیوز آ رہے تھے ای وی ام الگ الگ جگہوں پہ ملنا الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے جو آفیسر ہیں اسوک لاواسا ان کا یہ کہتے ہوئے میٹنگوں میں شامل ہونے سے انکار کرنا کہ ان کا ڈیسنٹ نہیں درج ہو رہا ہے مطلب کچھ نہ کچھ گربڑی تو چل رہی تھی اب یہ گربڑی ہے یا نہیں یہ ساف کرنے کے لیے بس ہم یہ مانگ کر رہے تھے کہ جو وی وی پیٹ استعمال کیا گیا ہے اس کے تھروں جو پرچی جنریٹ ہو رہی ہے اس کا میچ کروایا جائے ہنڈریٹ پرسنٹ اس کی کاؤنٹنگ ہو جائے ایک بار تو ایک بار کلیر ہو جائے گا سیناریو کی گربڑی ہے یا نہیں ہے تو ہم لوگوں کی ڈیمانڈ بس اتنی تھی کہ وی وی پیٹ کا استعمال ہی اسی لیے کیا گیا ہے کس کو کلیریفائی کیا جا سکے جب ویریفائی کرنا ہو تو اس کو میچ کیا جا سکے تو ہم یہی ڈیمانڈ لے کے ہم لوگ الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے کہ یہ کیا جائے آپ الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں سے کیا کہا پہلے تو وہاں پہ ہم لوگوں کو پروٹیسٹ ہم لوگوں نے کیا وہاں سے ہم لوگوں کو ہٹایا گیا پولیس وہاں پہ بہت زیادہ پولیس آ گئی تھی پارا ملیٹری فورسز بھی اس کے بعد ہمارے پرتنیدھی منڈل کو جو میمورینڈم تھا ہمارا وہ لے جا کے الیکشن کمیشن کے آفیس میں سبمیٹ کروایا گیا اور ہم لوگوں نے ملنے کی بات کی تھی مگر کہا گیا کہ میٹنگ چل رہی ہے ابھی مل نہیں سکتے ہیں آپ کا یہ جو میمورینڈم ہے اس پہ ہم لوگ جواب دیں گے بعد میں بس وہ ریسیو کر لیا گیا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ تو ہوئی نتیجے سب کے سامنے ہیں وہ میچ نہیں کروائے گے بی بی پیکٹ یہ بتائیے بیشال کہ اب جب نتیجے آ چکے ہیں تو اس کیا ابھی بھی آپ لوگ کے اندر سندے کی سوئی ہے جو گھوم رہی ہے بلکل سندے تو ہے اور یہ سندے اب آکڑوں کے دورہ ستیابت بھی ہو رہا ہے جیسا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک ریپورٹ میں فیکٹ بھی لے کے آیا ہوں اس میں یہ تہلکہ نے ایک سٹوری کی ہے فاروخ آباد میں ابھی جو ووٹ کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ووٹ کاسٹ ہوئے تھے وہاں پہ وہ تھے ایٹ سکس سیون ایٹ نائن ون مطلب آٹھ لاکھ کے آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب ووٹ تھے اور ای وی ام نے جو کاؤنٹ کیا ای وی ام کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوئی وہ نو لاکھ پینچانوے ہزار تین سو ستاسی ووٹ مطلب کی کل ڈفرنس اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لاکھ ستائیس ہزار چار سو چینوے کا تھا تو یہ جیسے کیسے possible ہو سکتا ہے یہ کیسے possible ہو سکتا ہے اور ای وی ام مسین تو پہلے ہی controversial مسین ہے جہاں ہم جاپان سے manufacture کرواتے ہیں اس دیش میں خود پرتیبند دیتا ہے پورے دنیا میں دو سو ایسے دیش ہیں جنہوں نے ای وی ام پر پرتیبند لگا رکھا ہے بہت سارے دیشوں نے ای وی ام کا استعمال کر کے اب وہ واپس اس پہ آ رہے ہیں کہ وہ پرچی کے تھوڑ election کرواتے ہیں کیونکہ یہ fair نہیں ہے اور یہ تو ترکی بلکل غلط ہے کہ technology ہے تو اس میں گربڑ نہیں کیا جا سکتا جتنی high technology ہے اس میں گربڑ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے اور ایک state machinery میں اتنے powerful لوگ اگر چاہے تو کری سکتے ہیں اس سمبھاؤنا بلکل بنتی ہے یہ بتائیں بشال کہ جو چناب نتیجے آئے ہیں جیسے لوگ کہ رہے ہیں کہ چناب نتیجے جو ہیں وہ بہت ہی چوکانے والے ہیں کیونکہ چناب نتیجے سے پہلے موڈی جی کو لے کر جو دیش کی پردھان منتری ہیں ان کو لے کر اس طرح کی ہوا نہیں تھی جو چناب نتیجے کے بعد دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ EVM میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے EVM کا فائدہ اٹھایا گیا ہے جی یہ تو بلکل ہی مطلب ہے ہی اور اس پہ جانچ بھی ہونی چاہیے نشپک شروع سے کہ EVM میں کیا گربڑ ہے اور یہ لگتا ہی ہے دوسری ایک بات جو آپ نے کہا ہے ہوا کی جو پوری بات کہی یہ تو آپ بھی پترکار ہیں اور بھی ہمیں گھومتے ہوئے بھی دکھ رہا ہے نتیجوں کے پہلے اور نتیجوں کے بعد بھی جیسے ایک جو 2014 کا وقت تھا اور اس سمیں جو پورا موڈ تھا نیچے محلوں میں ٹرینوں میں آتے جاتے بسوں میں گھومتے پھرتے وہ ایک الگ موڈ تھا اور ابھی 2019 کا election اس کے بعد result الگ ہی موڈ ہے ایک تھنڈا بن ہے پورے ماحول میں پورے ابھی میں دو دن پہلے ٹرین سے سفر کر کے آ رہا تھا ٹرین میں بسوں میں ہر جگہ وہ جو ایک لہر تھی وہ جو ایک اتصا تھا وہ نہیں ہے اور اس کے بعد خود جیسے جو پورے چناؤ پرچار میں جو ایک اتصا تھا وہ ملکہ جمینی اس طرح پر بہت کم تھا اور ابھی بھی الگ 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 علاقوں میں آپ گھوم کے دیکھیں جو چناؤ کے نتیجوں کے بعد کوئی فرق اتنا نہیں پڑ رہا ہے لوگوں کے بیچے ایک چیز ایک سوال اور ہے وشال کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چناؤ نتیجے اتنی پرچنڈ بہومت پی ایم موڈی جی کو ملی ہے اس پرچنڈ بہومت کی باب جو ستہ پکچ میں بھی خاموشی ہے بیفقش تو خاموش ہے ہی ہے تو کیا یہ خاموشی بھی کچھ کہتی ہے جی یہ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے اور سب سے مہتوپورن اس خاموشی کو ہی سمجھنا ہے جیسے 2019 کے چناؤ تھے یہ جو بیجے پی اتنے بڑے بہومت سے جیت کے آئی ہے اس کے پیچھے دیکھیں ای ویم کا تو مسئلہ ہے مگر ہمارا ماننا ہے کہ ای ویم سب سے پرائمری مسئلہ نہیں ہے بیجے پی کا جیتنا اس لیے وہ جیتی ہے کیونکہ اس دیش کے جو بڑے پونجی پتی ورگ ہے وہ اس کو اس وقت بیجے پی کی ضرورت ہے آپ اگر صرف چناؤ فنڈ دیکھیں جو چناؤ فنڈ دیا گیا ہے صرف 2017-2018 میں جو کل بڑی بڑی جو corporate houses ہیں ان کے جو electoral جو funding agencies ہیں اس کے دوارہ بیجے پی کو 1034 کروڑ دیا گیا ہے وہیں کانگریس کو 200 کروڑ صرف دیا گیا ہے تو یہ جو ایک جو difference ہے یہ difference بھی دکھاتا ہے کہ آج جو چناؤ جیتنا ہے یہ چناؤ جیتنا صرف ای ویم نہیں ہے ای ویم سے اتر ایک سب سے بڑا مددہ ہے کہ آج اس دیش کا جو پورا پونجی پتی ورگ ہے وہ بیجے پی کے ساتھ کھڑا ہے دوسرا بیجے پی صرف پارٹی نہیں ہے بیجے پی کے پیچھے جو ایک ویچار دھارہ ہے جو ایک سنگٹھن ہے راستری سویم سیوکسنگ وہ جمینی سطر پہ کام کرتا ہے اور وہ ان ساری چیزوں میں اس کا ہستا چھے پہ ہے تو اس لیے اس کا counter بھی جو وپکش بھی سانت ہے وپکش تو سانت ہو گئی کیونکہ بہت ڈیفنسیو طریقے سے پورا لڑائی لڑا گیا ہے اور ایک بات بہت صاف ہو گئی ہے جس امید میں اس دیش کا پورا وپکش تھا کہ کسی طرح سے چناؤی ایک ویشن سیٹ کر کے وہ چناؤ جیت جائیں گے یہ آسنبھو ہے جب تک لوگوں کے بیچ جا کے لوگوں کے کو جگایا نہیں جائے گا اور یہ جو پورا آج ٹی وی سوشل میڈیا سے جو ایک پرچار کیا جا رہا ہے لوگوں میں ایک راسترواد کی یہ جو اندر آسٹرواد کی پوری جو ہوا گڑی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جمینی اس طرح پہ آج لوگوں کے بیچ جا کے اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے اور یہ خاموشی یہ بات کہتی ہے کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ وقت اس خاموشی کے بات کے توفان کو جھے لے گا ایک ایک کر کے سبھی ڈیموکرٹیک انسٹیوشنز میں آپ نے دیکھا ہی جب اتحاس میں پہلی بار ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چارج جا جا کے باہر کچھ بولتے ہیں اتحاس میں پہلی بار ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں وہاں کے آفیسر کا ڈیسنٹ نہیں درج ہو رہا ہے تو ایک ایک کر کے جو پوری ڈیموکرٹیک انسٹیوشنز کو چھیڑا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اور آگے جائے گا یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ تنتر میں جنتہ مالک ہوتی ہے جنتہ نے جو جنادیش دیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ای بی ایم میں چھیڑ چھاڑ ہوئی تو کیا جنادیش کو لوٹ لیا گیا دیکھئے جنتہ اگر جنتانتر کی بات کریں تو جنتانتر میں جنتہ کو چنے جانے کا بھی حق ہونا چاہیے صرف چننے کا حق تو آدھا جنتانتر ہو گیا مگر اصل معنی میں تو اس دیش کی جنتہ کا کتنا پرتیشت حصہ چنا جا سکتا ہے تو وہ تو پہلے سے ہی ہوتا رہا ہے کہ جنتہ یہ کہنے کی تو بات ہے کہ جنتہ مالک ہوتی ہے مگر جنتہ اصل معنی میں جو ان کے سامنے کچھ alternative ہوتے ہیں کچھ options ہوتے ہیں انہی میں سے چن سکتی ہے باقی یہ تو ہے ہی کہ اس بار جنتہ کے سامنے کوئی وکلپ نہیں ہوگا اور جنتہ کو پورا میڈیا کے پرچائر کے دورہ اور پورا ایک جو پورا ایک ایک تو مینسٹریم کلچر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو نیچے سطر پہ بھی ایک جو کلچر فیل آیا جاتا ہے افواہیں اڑائی جاتی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے اس کے دورہ بھی لوگوں کے بیچ تمام طرح ہے کہ بھرانتیا تو ہے ہی بھرانتیا ہے وشال میں یہ کہہ رہا ہوں کیا جو ای بی ایم پہ سوال کیا جا رہا ہے یہ جو خاموسی ہے اگر لوگ تنتر ہے ہمارے دیس میں تو یہ جو نیتہ ہیں وپکش کے نیتہ ہیں وہ خاموس کیوں ہیں وہ اپنی چپی کیوں نہیں توڑ رہا ہے کیا انہیں ڈر ستا رہا ہے اب یہ سوال تو ہمارے بھی دماغ میں اور یہ تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ وپکش جیسے آج دیکھئے دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو تمام وپکش ہیں جیسے یہ پارٹیاں بھی آج اتنا خل کے کیوں نہیں لڑ رہی ہے یہ سوال ہمارے سامنے بھی ہے ان کو لڑنا چاہیے مگر یہ لڑ نہیں سکتی ہیں یہ بھی انہی کی نمائندگی کرنے والی پارٹیاں ہیں جیسے ان کو بھی فنڈنگ جو آتی ہے آج ان کو فنڈنگ کم مل رہی ہے تو یہ بہت بھی ڈیفنسیب طریقے سے سوال اٹھاتی ہیں اور چناوی جوڑ گنیت کے علاوہ اس سے زیادہ یہ کچھ کر بھی نہیں سکتی ہیں پورے جگہ پہ کانگریس ہو یا پھر ڈلی میں ہم آماد بھی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پورا کیمپین انہوں نے کیا اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں وہ بھی یہی کوئی بڑی پونجی کی نمائندگی کرتا ہے کوئی منجھولی پونجی کی نمائندگی کرتا ہے تو یہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہمیں تو امید نہیں ہے اب اس پر پکش ہے کچھ یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح سے ریجلٹ پہ سوال اٹھایا جا رہے ہیں لوگ بھلے ہی دبی جبان سے سوال اٹھا رہے ہوں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہوا کا رکھ جو ہے بدلے گا اور اس کے خلاف جنتہ جو ہے سڑک پہ آئے گی جو بھی پکش کے نیتہ ہیں وہ اس کے بیرود میں مکھر طور پہ آواز اٹھانے کی پہل کریں گے جی یہ جو بات ہے کہ آج جو چپی ہے اس کو توڑنا تو ضروری ہے اب وپکش کے نیتہ آئیں گے یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر آج جو بھی انصاف پسند لوگ ہے سماج میں ان کو بینا کسی بڑے نیتہ کا انتظار کیے ان تمام چیزوں کو لوگوں کو جاگ رکھ کرنا چاہیے گول بند کرنا چاہیے اور یہ جو خاموشی ہے اس کو توڑ کے جنتہ کو سڑکوں پہ لانا چاہیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہم لوگ رو پی آئی کی طرف سے اب لگاتار علاقوں میں جا کے کیمپین کر رہے ہیں پورے چناؤ کے بعد سے لوگوں کے بیٹھ جا کے یہ پوری بات ہم لوگ لے کے جائیں گے آگے پورا یہ کیمپین لیں گے اور جس کے بعد ہم لوگ لوگوں سے بات کریں گے کہ آج یہ وقت ہے اترنے کا سڑکوں پہ اور جنتنتر کا جو ایک جو سٹ اپ ہے اس کو بچانے کے لیے اور آگے اپنے حقوں کو پانے کے لیے بھی کیونکہ اب چناؤ جیتنے کے بعد ایک ایک کر کے مزدوروں کے اور ایک ایک جو کسانوں کے سب کے گرمچاری ہیں ان کو ایک چیز بتائیے بکاس کی جیسے آپ نے جاگرکتہ کی بات کی اس دیس میں چناپ سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ تھرٹین پوائنٹ روستر اسی اسٹی ایکٹ اور تمام مددے تھے گریب مزدور کے جسے لے کر ایک بہت بڑا ایسو بنا تھا وہ کیا بجا ہے کہ آج انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہی مزدوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہی دلیتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہی آدیواشیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے بی جے پی کو ایک طرفہ ووٹ کیا یہ بھی ان کی پچھلی جاتیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرفہ ووٹ کیا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے تھرٹین پوائنٹ روستر سے لے کے یہ سارے جو مددے ہیں یہ سارے مددے کہیں نہ کہیں ایک جو جو مائنورٹیز بھی ہیں جو جو دلت ورگ کے بھی جو لوگ ہیں ان کے بھی ایک اوپر کے تبکے تک رہ جاتا ہے اس تمام یہ جو بڑے پروٹیسٹ ہوئے جنتر منتر سے لے کے تمام جگہوں پہ ہم لوگ اس میں شامل ہوئے لگاتار وہاں پہ بنے رہے مگر ٹھیک اسی ایک طرف وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ٹھیک جو لوگ ہیں جو مزدور ہیں جو صحیح میں جو ورگیے طور پہ پچھڑے ہیں جو مزدور ورگ سے آتے ہیں ان کے بیچ یہ مدد ہے ہی نہیں جیسا تھرٹین پوائنٹ روستر کے لیے آپ دلی کے سنسط بھوان پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے مگر آپ تھوڑا دور جا کے جو وہاں کی تمام انڈسٹریل علاقے ہیں بہوانہ سے لے کے بہت سارے علاقے جہاں پہ مزدور رہتے ہیں ان سے پوچھے ان کو نہیں بتا ہے جیسے یہ سارے مددے جیسے یہ پارٹیاں جو چناؤ کے لیے اور اس کے لیے سارے جو پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ کرنا ضروری ہے میں اس کے اہمیت کو نہیں خارج کر رہا ہوں سنسط بھوان پہ اپنے پرتیرود کو درج کروانا ضروری ہے مگر اگر آپ اس کو محلوں میں بستیوں میں لے جا کے لوگوں کو جاگرپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ کریے نہ کریے جو تمام طاقتیں ہیں جو سماج میں ہندو مسلم کرنے کو تیار ہیں جو تمام میں سماج میں جاتیگت آدھار پہ لوگوں کو پرتاریت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ گلی محلوں میں جا کے روز صبح اٹھ کے لوگوں کے دماغ میں جائر گھول رہے ہیں تو اسی لیے صرف یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ تمام جو بڑے ایک 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 اتنے بڑے بڑے مددے گھٹے چناؤ کے بعد سے روحیت ویمولا سے لے کر ہم شروع کرے اتنے سارے مددے اتنی ہتیاں ہیں موب لنچنگ سے لے کے ایک ایک گھٹنائے ہوئی مگر یہ سارے پروٹیسٹ not in my name سے لے کے اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے یہ سارے کے سارے پروٹیسٹ صرف ایک مدھے ورگ کے ایک سیمیت دائرے تک ہی سیمیت رہے یہ اس پروٹیسٹ اس پورے بات کی سچائی کی پہنچ اس دیس کی عوام کے بہتائیت جو آبادی ہے جو 80% محنت کا شطپکہ ہے اس کے بیچ نہیں تھی یہ سچائی ہے اور اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے لیے تو جمعیدار جو ہے نیتا ہی ہے بیپکچ کی نیتا ہی ہے نا بیجے پی تو جمعیدار نہیں ہے دوسری بات یہ بتائیے آپ کہ جس طرح سے چھناب نتیجے آئے ہیں اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سبھی نے ایک طرفہ ووٹنگ کی سبھی جس طرح سے بیجے پی کے لوگ بیجے پی کے نیتا دعویٰ کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس کا منتر ہے جو کام آیا ہے اب یہ ایک نیا جنہارہ آ گیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا وشواس تو یہ سچمجھ سب کا وشواس ہے یا کچھ اور ہے آپ کے نظر میں کیا ہے جی یہ جو نتیجے آئے ہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل ووٹنگ نہیں ہوئی ہے ان کے پکش میں بیجے پی کے پکش میں ووٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک حد تک جو انہوں نے نیرےٹیو سٹ کیا تھا پولواما سے لے کے بالاکوٹ کے باد یہ پورا جو کہ پاکستان کو موہ توڑ جواب دے دیا آپ ایک رکسے میں چلتے ہوئے آٹو میں چلتے ہوئے آپ یہ سن جائیں گے کہ ارے دیکھو کوئی بھی ہو موڈی نے پاکستان کو گھس کے مارا یہ جو ایک نیرےٹیو ہے موڈی نے پاکستان میں گھس کے مارا یہ بقاعدہ سٹ کیا گیا ہے اور اس کی سچائی لوگ تو نہیں جانتے نا لوگوں کے پاس یہ فیکٹ نہیں پہنچتے ہیں کہ سی ایر پی ایف نے خط لکھ کے ٹیفنس منسٹری سے بولا تھا کہ ہمیں ائر لفٹ کیا جائے مگر نہیں کیا گیا اور دوسری طرف چناؤں میں چالیس چالیس ہیلیکاپٹر استعمال ہو رہے ہیں یہ فیکٹ نیچے نہیں پہنچتے ہیں یہ فیکٹ نیچے نہیں پہنچتے ہیں جو اب ہی چناؤں کے ٹھیک باد آیا کہ اپنا ہی پلین مار گرایا گیا تھا یہ تو اب جاج بھی ہو رہی ہے اس پہ اور لوگوں پہ کاروائی بھی ہو رہی ہے بلکل تو یہ سارے فیکٹ وہاں نہیں پہنچتے ہیں وہاں ایک نیرےٹیو پہنچتا ہے وہ نیرےٹیو پہنچتا ہے جس کو لے کے سکریئے ہیں جس پارٹی کے کاری کرتا اور بی جے پی کے کاری کرتا سوشل میڈیا سے لے کے ان کے پاس پیسے کی بھی طاقت وہ بھی ایک معنی رکھتی ہے سوشل میڈیا سے لے کے پیڈ سٹاف ہے جو میں پوری بات کرلوں جیسے جو پیڈ سٹاف ہے وہ اس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو ایک تو یہ فیکٹر ہے جو انہوں نے نیرےٹیو سیٹ کیا اس کا بھی فرق ہے دوسری بات جو پہلے بھی ہم نے کی کہ اتنا ڈیفرنس نہیں ہو سکتا تھا اتنا ڈیفرنس نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہم کلین سوپ اور پہلے سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹج ہو جائے اس میں تو گربڑ ہے میرا یہ ماننا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے بات کہی کہ چناؤ کے جو نتیجے ہیں ان کے کیا مائنے ہوں گے ان کے مائنے تو یہ ہے کہ اب جو لوگوں کے بچے خوچے حق ادھکار تھے جو یہ تمام جو اس طرح کی جن پخشدر نیتیاں جو چلتی تھی جو بجٹ میں جو سبسیڈی ایلوکیٹ ہوتی تھی لوگوں کے لیے اب دھیرے وہ چھننے کا وقت ہے نوٹ بندی سے لے کے جی ایس ٹی تک یہ تمام جو قدم پہلے اٹھایا گئے تھے اب وہ ٹریلر تھا اب اس پورے چکے کو آگے پہنچانے کے لیے یہ سرکار کام کرے گی اور بی جے پی اصل مائنے میں جن کی نمائندگی کرتی ہے جن کے پیسے پہ چناؤ یہ جیت کے آئی ہے اب جو آرثی سنکٹ اب بہت چھ مہینے اس سال کے انتک آپ دیکھیں گے ایک بڑا ایکنومک کرائسس آنے ہی والا ہے اور اس ایکنومک کرائسس میں اب پچھلے بار تو بھارت ساک اپزرونگ کنٹریز میں تھا جنہوں نے روک لیا تھا مگر اس بار اب پوری ایکنومی جس طرح سے انٹیگریٹڈ ہو چکی ہے اس بار اس کا ایفیکٹ بہت بری طرح سے ہوگا اور ایسے سنکٹ کے دور میں پونجی پتیوں کو بڑے بیل آؤٹ پیکیج دیے جائیں گے ابھی تو جو پچھلے وقت میں دیئے گا بہت چھوٹے تھے اب اور بڑے بیل آؤٹ پیکیج دیے جائیں گے اور وہ دیئے کہاں سے جائیں گے لوگوں کے جو سبسیڈی جو ملتی ہے ان کے جو حق ادیکار ہیں جو پورے ان کو کٹ کے بیل آؤٹ پیکیجز دیے جائیں گے تو یہ اور یہ ساری چیزیں جب لوگ پروٹیسٹ کریں گے جب لوگوں کے بیچ سے ایسے پرتیرود کے سور ابریں گے تو ان کو بربر طریقے سے کچلا بھی جائے گا آنے والے سمجھ میں ہمیں تو یہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے ریٹ نٹوک سے بات کرنے کے لیے آپ کو بہت شکریہ بیشال جی شکریہ تو یہ تھے آر ڈبلو پی آئی کے صدر سے بیشال جن کا کہنا تھا کہ جو دیش کی پچاسی پرسین جنتا ہے وہ دمن کے لیے تیار رہے کیونکہ آنے والا دن ان کے لیے شب ہونے والا نہیں ہے نہ تو آرثک طور پہ نہ ہی لوگتانترک طور پہ یوگیش چکروتی ریڈ نیٹورک پٹنا آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیٹورک آپ سے گجاریش ہے یوٹیوب پر ریڈ نیٹورک سے جڑنے کے لیے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کریں سبسکرائب بٹن کے ساتھ ہی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو طور پس کی جانکاری مل جائے اور آپ لگاتار جڑے رہیں ریڈ نیٹورک کے ساتھ موسیقی